دیکھئے میری ہیلپ کرنے کے لیے کون آیا ہے یہ میں آپ کو کمپلیٹ گروم دکھاتی ہوں آرچ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات شیئر کرنی ہے اللہ کا شکر ہے اور یہ دیکھیں میں نے چھوٹا سا پالر اپنے گھر میں بنایا ہوئا ہے السلام علیکم گوڈ مارننگ ایفریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اپنے ویڈیو کا سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں تو حضیروں جناب اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے قیمتی ٹائم کو چڑانے کے لیے لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے میری ویڈیوز پر ویوز اتنے سارے آ جاتے ہیں اور سبسکرائبر اتنے کم ارے یار ذرا سے سبسکرائب کرنے میں آپ کا کیا جاتا ہے ہاں بس میرا تو یہ ہوتا ہے کہ میرا خون تھوڑا بڑھ جاتا ہے اور میرا دل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی ایمپورٹڈ باند شیط کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت بہت مہربانی جن لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب کیا میری ویڈیو دیکھ کر اور ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میری ویڈیو کے نیچے جن لال بٹنے اس کو پریس کر کے مجھے سبسکرائب کر دیں اور جو ایمپورٹنٹ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آج کل بچے بہت ہی زیادہ کٹنیپ ہو رہے ہیں تو پلیز اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے اور بچوں کو سکول اور مدر سے آپ خود اپنے ساتھ لے کے جائیں خود چھوڑنے جائیں اور گلی میں بھی نہیں نکلنے دیں کیونکہ بہت ہی زیادہ بچے کٹنیپ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اپنے خفز و امان میں رکھیں چلیں پھر کام شروع سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو آج برطن دونے ہیں اور پھر آج ربی روبل کے حوالے سے میں نے گھر میں لائٹیں بھی لگانی ہیں گھر کو ڈیکوریٹ بھی کرنا ہیں تو آپ سب میرے ساتھ میری ہیلپ کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میں نے کیسا ایک ڈیکوریٹ کیا ہے جی تو پیاری بہنوں یہ دیکھیں یہ میں نے لاسٹ یر بھی لائٹیں لگائیں تھی لیکن ربی روبر گزر جانے کے بعد میں نے دوبارہ یہ اتار کے اس طرح رول بنا کے یہ ساری سیف کر کے رکھ لی تھی اب پھر دوبارہ آج دوبارہ میں پھر دوبارہ ڈیکوریٹ کرتی ہوں اپنے گھر کو ان لائٹوں سے سجاتی ہوں سب سے پہلے تو ان کو دوبارہ چیک کر کے دیکھوں گی کہ یہ ون یر نکل جانے کے بعد دوبارہ آن ہوتی بھی ہیں کہ نہیں اللہ کا شکر ہے ساری لائٹیں جل رہی ہیں سب صحیح ہیں اب ہم سجاتے ہیں یہ لائٹیں ایرچ کیا لے کر آئیں آپ اور یہ ایرچ کی پرین نے سندس اور میں پاپکنڈ کھا رہی ہوں اس نے میری آواز دیتی ہوگی اور اب میں سیڈی پر چڑھ کر لائٹیں لگانے کی کوشش کر رہی ہوں جو کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے وہ بھی لیڈر جو ہے لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی اس کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہو کے چھتوں پر اوپر لائٹ لگانا ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہے اور دوسرے ہاتھ سے ہمیں لائٹ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں دیکھئے میری ہیلپ کرنے کیلئے کون آیا ہے اور تو کوئی ہیلپ کرائی نہیں رہا تو انہوں نے سوچا میں ہی آ جاتی ہوں لائٹیں لگانے کیلئے ہیلپ کروانے کیلئے اوہ بھائی میں سیڈی پر چڑھ ہی ہوں گر جاؤں گی مجھ پر حملہ نہیں کرنا میری طرف ہی آ لیا نا 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 مجھے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے بھائی بھاگو یہاں سے اس سے پہلے کہ یہ مجھے کیس کر لے میں ہی نیچے در جاتی ہوں بہت تیج ہو رہا ہے بہت تیج ہو رہا یہ دیکھیں آخر کاری تھی محنت کے بعد اور لیزرڈ سے مقابلہ کرنے کے بعد میں نے یہ کمپلیٹ کری لائٹیں یہ ڈیکوریٹ کر لیا لیکن اب میرے پاؤں میں اتنا درہ دو رہا ہے سیڈیوں پر کھڑے 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 یہ میں آپ کو کمپلیٹ گرووم دکھاتی ہوں مجھے بتائیے کہ میں نے کیسا دیکور کیا ہے اور یہ دیکھیں میری چھت یہ بھی میں نے خود ہی دیزائن کیے اور یہ جو برڈ ہیں اور یہ کلاوڈ ہیں یہ بھی میں نے خود بنایا ہے کمنٹس کر کے بتائیے کا کیسا لگ رہا ہے میرا روم یہ دیکھئے اور میں نے یہ کمرہ بھی ریڈی کر لیا سجا لیا ساری لائٹیں لگائیں دیکھیں ملائٹوں کو چلتا ہوا دیکھ کر یہ میرا میٹھو بھی کہاں ہے یہ رہے جی میٹھو بیٹا کیا ہو گیا اچھی لگ رہی ہے لائٹیں آپ کو اچھی لگ رہی ہے میرے میٹھو بیٹا کو لائٹیں چلیں بھائی اس کو تو پسند آگئی اب آپ کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ یہ میں نے ایسا اپنا گھر سجایا ہے ربی روبل کے لیے اور یہ جو کنڈا لٹکا ہوا یہ جس پہ جھولا اپنا ڈال کر وہ جھولتی ہے یہ دیکھیں میں نے اپنے چھوٹے سے ان کو چھوٹا سا فالر بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی فیشر ہے یہ بھی فیشل اور یہ بھی فیشل ہے یہ ساری روم سپری ہیں اور یہ فیشل ہے اور یہ ریڈ اور گرین والا یہ ٹرولی کومل کومل ریزوی کا فیشل ہے یہ فیسیٹ وہ ڈرما کوس آپ بتائیے گا میرا چھوٹا سا یہ پالر کیسہ ہے میں بلائٹس بھی بناتی ہوں یہ ساری لائٹیں میں اکلی لگائیں ہیں لیکن ہاں میرا ساتھ دیا ہے وہ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی چھپکلی لیزرڈ نے اور یہ میرے مٹھو نے مجھے بہت زیادہ انٹرٹین کر کر کے اپنی آوازیں سنا سنا کے اور ڈور بیل کی آوازیں بھی سنا سنا کے اس نے مجھے اور انٹرٹین کی رہا ہے اور اینڈ میں آپ نے اس کی آواز سنی لیے یہ کتنا خوش ہے روم کو سجا ہوا دے کر اور لائٹوں کو دے کر اور یہ دیکھیں یہ ایرچ کا چوزہ اب تھوڑا بڑا ہو گیا ہے لیکن اب یہ سو گیا تھک گیا کیونکہ پورا گھر میں گھوم رہا تھا یہ یہ دیکھیں بھار سے بھی سجا لیا میں نے آج میں اپنے بلوگ کہیں یہیں کرتی ہوں اور اپنا خیال رکھی ہے اللہ حافظ فی امان اللہ